موسیقی اسلام علیکم بیک ٹو مائے چینل آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی زبردست سمر کی سبزیوں کے لیے ایک خات شیئر کروں گی فرٹلائزر بنانا بہت ہی ایزی ہے اور اگر ہم وقت پہ اپنی سبزیوں کو یا پھر پودوں کو خات دیتے ہیں تو وہ بہت اچھے گروہ کرتے ہیں اور ہمیں ریزلٹ بھی اچھے ملتے ہیں تو جب بھی آپ کوئی بھی سبزی اگاتے ہیں اس کو آپ نے ٹائم پہ خات نہیں دی ہے تو اس کی گروہ میں بہت فرق پڑتا ہے میں نے جتنے بھی بیچ لگائے تھے ان کی اپ ڈیٹ بھی آپ سے شیئر کی تھی اب آپ پودوں کی اپ ڈیٹ دیکھ سکتے ہیں پودے جو ہیں وہ اب اچھے گروہ ہونا شروع ہو گئے ہیں یہ کریلے کی فائنز ہیں تو ان سب کی گروہ کو اور اچھا کرنے کے لیے جڑوں کو مصبوط کرنے کے لیے تاکہ ہمارے پودے جو ہیں وہ ان کی جڑیں اچھے سے گروہ کریں اس کے لیے ہم نے ان کو خات دینا ہے اس کو بنانا کیسے ہے اس کے لیے آپ کو ویڈیو فل ووچ کرنا پڑے گا اگر آپ کی چلی کے پلانٹ پر بلکل بھی مرچی نہیں لگتی پھول گر جاتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ اس خات کو دے سکتے ہیں یا پھر اس کے اوپر پھل کم لگ رہا ہے یعنی کہ کلیاں نہیں آ رہی پھول نہیں لگ رہے تو بھی آپ اس خات کو دے سکتے ہو بہت ہی اچھے سے کام کرے گی اس میں سارے نیوٹرنٹس ہیں جو کہ آپ کے پودے کو چاہیے ہیں آپ اس کو دیں تاکہ آپ کے پودے جو ہیں وہ بہت اچھے سے گروہ کریں جو پودے میں نے بعد میں لگائے تھے یہاں پہ ہے کیپسی کم کا یہ چلی کا پلانٹ ہے اور یہاں بھی کریلے کے پلانٹ ہیں تو فٹلائزر ان کو دینا بہت ضروری ہے اسی طرح ٹماٹر اگر آپ کے ریڈ نہیں ہو رہے کافی ٹائم سے تو بھی آپ یہ خات دیں گے تو اس سے آپ کے جو ٹماٹر کے پودے ہیں ان پہ ٹماٹر بہت جلدی لال ہونا شروع ہو جائیں گے بہت جلدی پکیں گے اور بہت رس والے ٹماٹر جو ہیں وہ بنیں گے تو اس خات کو ضرور آپ نے اپنی سبھی سبزیوں کو دینا ہے یہ یہاں پہ میں نے بنا کے رکھی ہوئی ہے تو یہ ہے مستر کیک کا فٹلائزر جسے سرسوں کھلی کہتے ہیں اس کو ایسے ہی استعمال نہیں کرنا ہے اس میں ہم پانی مکس کریں گے اور پھر اپنے پودوں میں ڈالیں گے میں اپنے سبھی پودوں میں جو کہ میں نے گرمیوں کے گروہ کیے ہیں اب ان میں بہت اچھے سے پتے آنا شروع ہو گئے ہیں تو ان سبھی میں ڈال دوں گی اس سے ان کی گروہ اچھی ہوگی ان کی جڑے مضبوط ہوں گی اور پودا جو ہے وہ بہت ہیلدی گروہ ہوگا اس کو نیوٹرنٹس مل جائیں گے اس کی کہہ لیں کہ وہ بوسٹ ہو جائیں گے ایک دفعہ ان کی گروہ جو ہے وہ بہت اچھی ہوگی تو آپ نے جب بھی فرٹلائزر دینا ہے اس کو ایوننگ میں دیجئے گا اس کو بنانا کیسے ہے یہاں پہ ہے میرے پاس سرسوں کی کھلی آپ نے سرسوں کی کھلی لینی ہے اس طرح سے پیسی ہوئی بھی مل جاتی ہے اور اس طرح آپ کو کیک کی فارم میں بھی مل جائے گی بہت سستی مل جاتی ہے پھر آپ نے پانی لینا ہے اس میں آپ نے تھوڑی سی اپنے پودوں کے حساب سے سرسوں کی کھلی جو ہے وہ مکس کر دینی ہے اس کو آپ نے تین سے چار دن پڑا رہنے دینا ہے شیڈ میں شیڈ میں رکھ دیجئے گا چھت پہ ہی جہاں پہ آپ کے پودے ہیں وہاں پہ اور ایک دو دن آپ نے اس میں آکے ایک ایک دفعہ آپ نے ضرور اس کو ہلانا ہے تاکہ اچھے سے یہ ڈیکمپوز ہو جائے میں اپنے سبی پودوں میں یہ ڈالوں گی بہت اچھے سے یہ کام کرے گا ٹماتر کے پودے ہیں اور یہاں پہ یہ میں نے ککڑی کے سیڈ ڈالے تھے ایک ہی پلانٹ تیار ہوا ہے جس طرح سے یہاں میرے ٹمیٹو کے پلانٹ ہیں ان کے بھی جتنے پھول لگے ہیں سب بھی پھول جو ہیں وہ پھل میں کنورٹ ہوں گے اس کھاد کو دینے سے تو کھادیں جو ہیں جب ہم پارٹ میں گروہ کرتے ہیں ہمیں دینی پڑتی ہیں تو اگر آپ پچیس دن کے گیپ سے یا ایک مہینے کے گیپ سے اپنے پودوں کو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ کھا دیں اس طرح سے بنا کے دیتے ہو تو آپ کے پودے جو ہیں وہ آپ کی امید کے مطابق بہت اچھے ریزلٹ بھی دیتے ہیں تو بہت ساری فروٹنگ آ رہی ہے ٹماتر کے پودوں پہ تو اس لیے ان کے اوپر بھی میں سبی میں یہ فٹلائزر ڈال دوں گی بنانا بہت آسان ہے آپ ایک دفعہ مگوالیں یہ آپ کو کسی بھی تیل جہاں پہ بنتا ہے اس جگہ سے مل جائے گا اور آپ کو بہت سستا ملے گا یہ ہنڈرڈ کا ون کیجی ملا تھا مجھے اور یہ اب بھی تک میرے پاس ونٹر سے آن ورڈ میں اس کو یوز کر رہی ہوں کیونکہ روز تو ہم نے ڈالنا نہیں ہے مہینے میں ایک دفعہ آپ نے بنانا ہے ایک دفعہ آپ کاؤڈنگ بنا کے دے دیں ایک دفعہ آپ مسترڈ کیک بنا کے دے دیں یہاں یہ لوکی کا پلانٹ ہے تو جتنا ہم ان کو اچھے سے فٹلائز کریں گے ان کی گروہ کے لئے ان کو بوسٹ کریں گے اتنے ہی ہمارے پودے جو ہیں وہ اچھے گروہ ہوں گے اور ہمیں ٹائم پہ فروٹنگ ملے گی سب سے مین بات ہی یہی ہے کہ آپ کے پودے جو ہیں جب گروہ ہونا شروع ہوتے ہیں تو گرمی سے مریں گے نہیں جب ان کو اتنی اچھی خاد ملے گی ان کی جڑے مضبوط ہوں گی تو آپ کے پودے جو ہیں وہ اچھی گروہ پکڑیں گے یہاں یہ ٹمارٹر ہے جس کی فلاورنگ میں نے آپ سے شیئر کی تھی تو اب سارے پھول الحمدللہ فروٹ میں کنورٹ ہو رہے ہیں بہت چھوٹ چھوٹے ٹمارٹر بن رہے ہیں سب پہ تو یہ ٹمارٹر کافی رس والے جوس والے بنیں اس کے لئے جو ہے وہ ہم یہ خاد دیں گے تاکہ بہت موٹے لال اور بہت اچھے رس والے ٹمارٹر جو ہے وہ ہمیں مل جائیں چونکہ پودے پہ کافی ہیوی فروٹنگ ہے تو جب پودے گملے میں اتنی ہیوی فروٹنگ کرتے ہیں تو ہمارا بنتا ہے فالس کہ ہم ان کو اچھی سی خاد دیں تو کیمیکلز دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ انہیں خادوں سے ان کے جتنے بھی نوٹرینٹس ہیں ان کو پورا کر سکتے ہیں کوئی بھی فلاور ٹراؤپ نہیں ہوا سارے کے سارے ہی جو ہیں وہ فروٹ میں کنورٹ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ اور دھیر سارے ہمیں ایک دو پودوں سے ہی فروٹ مل جائیں گے تو آپ نے اگر گرمیوں کے پودے لگا رکھے ہیں یا پھر آپ نے جو آپ کی جو سمر کی جو ویجیٹیور ابھی آپ نے لگائی ہیں جب وہ اتنی گروہ ہو جائیں جتنا آپ کو یہ دکھ رہا ہے پلانٹ لوکی کا تو آپ نے ان کو یہ والی خاد ضرور بنا کے دینی ہے یہاں پہ دیکھیں لوکی کا ایک اور سیڈ نکل رہا ہے تو یہ کیاری ہے ویسے تو یہ چودہ انچ کی ہے لیکن لمبائی میں یہ زیادہ ہے تو اس میں دو پلانٹ چل جائیں گے یہاں بھی کچھ بندی کے پلانٹ ہیں ان کو ابھی نہیں دیں گے کیونکہ ان میں ابھی ٹرو لیوز نہیں آئے ہیں تو جب ان میں ٹرو لیوز آ جائیں گے تھوڑے یہ چار سے چھے انچ کا ہو جائے گا پودا تو پھر ہم اس میں اس خاد کو ڈال سکتے ہیں چلی کے پودے ہیں ان میں بھی ضرور دیجئے بہت بھر بھر کے فلاورنگ کریں گے بہت اچھے سے ان میں چلیز بنیں گی کیپسکم میں آپ دے سکتے ہیں اسی طرح آپ کے جو بینگن کے پودے ہیں ان میں بھی آپ دے سکتے ہیں تو میرے جتنے بھی پودے ہیں میں سبھی پودوں میں ان کو ڈالوں گی تاکہ سبھی کی گروہ جو ہے وہ بہت اچھی سی ہو جائے کیونکہ ابھی موسم اچھا ہے تو ابھی ہمارے پلانٹ اچھے گروہ کر جائیں گے تو آنے والی گرمی میں ہمیں فروٹنگ بھی جلدی ملنا شروع ہو جائے گی تو جب ہم ان کو گروہ ہی اچھے سے نہیں کر پائیں گے تو پھر ہمیں فروٹنگ بھی نہیں ملے گی اور محنت بھی ضائع ہوگی یہاں دیکھیں میں نے راکھ ڈالا تھا تو مجھے اتنے اچھے ریزلٹ ملے ہیں یہ پودا میرا ونٹر والا ہے اور اس پہ کوئی پھول نہیں تھا کوئی کلیاں نہیں تھی اب ماشاءاللہ اس پہ کتنی کلیاں ہیں راکھ ابھی بھی پودے کے اوپر ہی ہے میں نے اس کو صاف نہیں کیا کچھ میں نے مٹی میں ڈالی تھی اتنی اس میں فلاورنگ ہو رہی ہے دوبارہ سے اور اس میں پھر سے ٹومیٹو بھی بن رہے ہیں تو آپ کے پرانے پودے بھی کبھی کبھی آپ کو بہت اچھی سی دوبارہ فروٹنگ دے دیتے ہیں جب آپ ان کو بوسٹ کرتے ہیں تو آپ ان کو ارگینیکلی بھی بوسٹ کر سکتے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے کیمیکلز ہی دینے ہیں تو بہت اچھی سی خاد ہے یہ ضرور آپ نے اپنے پودوں کو بنا کے دینی ہے چاہے وہ آپ کی پتوں والی سبزیاں ہیں پھولوں والے پودے ہیں پرمننٹ پلانٹس ہیں یا پھر کوئی اور یہاں منٹ میں نے کٹ کیا تھا اور کٹ کرنے کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھیں کتنی ساری اس میں اور گروہ تھا رہی ہے اتنی اس کی جڑے بنتی ہیں اور اتنی ہی اس میں گروہ تھاتی ہے تو اس کو بھی میں فٹلائزر یہ والا دے دوں گی یہ بہت اچھا سا گروہ ہوگا پتیاں بھی گرین گرین ہو جائیں گی اور گروہ بھی بڑے سائز کی ہوں گی تو بہت سارے فائدے ہیں مسٹڈ کیک کے اس کا نیم کیک بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہو اگر آپ کے پاس نیم کھلی ہے وہ بھی ڈال دیں تاکہ وہ فنگی سائٹ کے طور پر بھی کام کرے گی آپ کے پودوں میں یہاں پہ دیکھیں اس میں میں نے کٹنگز لگائی تھی تو یہ ابھی بہت اچھے سے بھرنا شروع ہو گیا ہے جتنے بھی فلاورنگ پلانٹ ہیں یا سبزیوں والے سب کے لیے یہ بیسٹ خواہد ہے ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھا لگا ہو یوسفل لگا ہو تو لائک اور شیئر کر دیا کریں چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل کے ساتھ تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن ٹائم لی مل سکے دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دھیر سارا خیال بھی رکھئے گا اللہ پیس